السلام علیکم نیرولوجیکل اگزیمنیشن ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر لاس لیکچر میں ہم نے کرینیل نرکی اگزیمنیشن کی تھی کہ کرینیل نرکو اگزیمن کس طرح سے کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ نے نیرولوجیکل سسٹم کی ہسٹری لینی ہے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنے ہوتی ہے اگزیمنیشن کرنے ہوتی ہے اگزیمنیشن میں آپ نے دو ٹائپ کی اسسمنٹ کرنے ہوتی ہے سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو سبجیکٹیو کے اندر آپ کو پیشنٹ بتاتا ہے کیونکہ یہ یہ مسئلہ ہے آپ پیشنٹ سے قویسٹننگ کرتے ہو اور پھر اس کو آپ ڈاکومنٹ کرتے ہو یعنی کہ لکھتے ہو ابجیکٹیو کے اندر آپ کیا کرتے ہو ابزرویشن پلپیشن اس کی ہائر برین فنکشن چیک کرتے ہو اس کی گینیل نرب کی اسیسمنٹ کرتے ہو سینسوری اگزیمینیشن کرو گے موٹر اگزیمینیشن کرو گے اور اس کی گیٹ کی اسیسمنٹ کرو گے یہ ساری تھیزیں انجولوجیقل اگزیمینیشن کے اندر آتی ہیں הסوری اگزیمینیشن کے اندر آپ نے دو طرح سے چیک کرنی ہے سینسوری اگزیمینیشن کو دو طرح سے چیک کرنا ہے ایک تو سپرفیشن سنسیشن کو چیک کرنا ہے آپ کوٹیکل سنسیشن بھی ہیں وہ چیک کرو گے تو یہ مکس ٹائپ ہوتی ہے سپرفیشن ڈیپ آ جاتی ہے مکس ٹائپ کی تھائیں اچھا اگر اصل میں ہم ان کو کوٹیکل سنسیشن اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی پروسیسنگ جا کے کوٹیکس میں پروپرلی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کوٹیکس کی انوالمنٹ ہوتی ہے that's why ہم کوٹیکل سنسیشن کہہ رہے ہوتے ہیں اگر سپرفیشل سنسیشن کی بات کریں جو سپرفیشلی ٹچ کی تھوڑ ہم چیک کریں گے سپرفیشل سنسیشن ہوں گی ہم اس کے اندر کیا چیک کریں گے touch کو temperature کو اور pain کو چیک کریں گے touch کو ہم نے کس طرح سے touch چیک کرنا ہے ہم دو طرح کا touch جو ہے وہ چیک کرتے ہیں fine touch اور crude touch fine touch جو آرام سے آپ کرتے ہیں بڑے fine طریقے سے یعنی کہ minute سا little touch بھی جو feel ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم fine touch کہہ رہے ہوتے ہیں اور crude touch میں کیا ہوتا ہے ہے کہ ایک hard sensation ہوتے ہیں hard touch ہوتا ہے تو وہ crude touch ہوتا ہے یعنی کہ fine touch آپ cotton لوگے اور cotton کے تھوڑھ آپ touch کروگے skin کے ایریا کے اوپر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ fine touch ہے اور patient اگر feel کر رہا ہے تو اس کا touch کی جو mechanism جو ہے وہ intact ہے crude touch میں آپ تھوڑا pencil لے لوگے اور pencil سے touch کروگے یا آپ اپنی finger tip سے یوں کر کے touch کروگے تھوڑا سا سخت سا تو وہ crude touch آئے گا crude touch کے اندر ہے آئے گا اچھا اب ہم نے یہ جو sensory examination کرنی ہے یہ کس طرح سے کریں گے ہم نے derma tom کے through assess کرنا ہے ان کو derma tom کیا ہوتے ہیں کہ ہماری جو body ہے یا پوری body کے اوپر کیا ہوتے ہیں کہ derma tom جو ہیں وہ present ہوتے ہیں upper limb کے اوپر بھی lower limb کے اوپر بھی اب یہاں سے spinal cord سے spinal cord سے یہاں سے spinal nerve جو ہیں وہ rise ہو رہی ہوتی ہیں اب ہر spinal nerve جو ہے وہ ایک specific area of skin کو supply کرتی ہیں specific area of trunk کو بھی اور upper lower limbs کو بھی specific area of skin کو supply کر رہی ہوتی ہیں اور اس area کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ touch کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ derma tom جو ہے اس کی sensation intact ہے کہ نہیں ہے تو اس کے through ہم کیا کرتے چاہتے ہیں pair of nerves ہوتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ ہے spinal cord یہاں سے یہ nerve نکل رہی ہے c1 نکل رہی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ c1 کیا ہے پیر ہے یعنی کہ c1 رائٹ سائیڈ سے بھی c1 لیفٹ سائیڈ سے بھی اب یہ جا کے supply کرتی ہیں یہ جو ہمارا head کا اوپر والا portion ہوتا ہے بلکل یہاں پہ c1 اور c2 ہوتی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم touch کرتے ہیں اور check کرتے ہیں patient کو یہاں pin prick کرتے ہیں تو ہم patient اگر feel card ہے sensation تو اس کا مطلب ہے اس کا c1 اور c2 جو ہیں وہ intact ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے اور اسی طرح کیا ہوتا ہے dermatome upper limb کو بھی supply کر رہے ہوتے ہیں lower limb کو بھی dermatomes جو ہوتے ہیں یہ area of skin کو ایک specific area of skin کو supply کر رہے تھے یعنی کہ اس area کو c3 supply کر رہے ہیں اس اگلے area کو c4 supply کر رہے ہیں ادھر c5 supply کر رہے ہیں اس طرح کر کے ہوتا ہے تو یہ سارے dermatomes اگر ہم یہ dermatomes کیا کرتے ہیں area of skin جو ہے وہ supply ہو رہا ہوتا ہے ایک spinal nerve کے through ایک spinal nerve ودھر آکے supply دے رہی ہوتے ہیں اگر ہم myotomes کی بات کریں تو myotomes جو ہوتے ہیں وہ motor assessment کے لیے ہم اس کو use کر رہے ہوتے ہیں myotomes کو myotomes کیا کرتے ہیں کہ یہ motor assessment کے لیے ہم ان کو follow کرتے ہیں اور dermatomes کو sensory assessment کے لیے ہم dermatomes کو follow کرتے ہوتے ہیں اور myotomes میں ہم کیا کرتے ہیں movement کرواتے ہیں movement کروا کے reflection کروا رہے ہیں extension کروا رہے ہیں اور check کر رہے ہیں کہ وہ movement intact ہے کہ نہیں اگر movement intact ہے تو مطلب جو nerves ہیں وہ بھی intact ہیں اور اگر ہم sensory کی بات کریں تو ہم sensation دیتے ہیں different ہماری جو sensations ہوتی ہیں اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے ایک تو ہماری general sensation ہوتی ہیں اور ایک specific sensation ہوتی ہیں جو ہماری specific sensations ہیں اس کے اندر ہماری touch آ جاتا ہے اس کے علاوہ visual hearing جو آپ نے پانچ sensation پڑی رہی ہیں اور ایک sixth sensation ہے یا پھر somato sensory sensations ان کو کرتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیں یہ specific sensations ہیں جیسے کہ touch ہو گیا sorry جیسے کہ temperature ہو گیا اس کے علاوہ vibration ہو گیا یہ ساری جو ہیں یہ specific کے اندر آئیں گے اچھا اب یہ اب ہم آگے بات کریں یعنی کہ جس جس جگہ پر جو جو dermatome ہے اس اس area کی اوپر ہم نے الگ الگ dermatomes جو ہیں اس اس area کی اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ cotton wesp لینی ہے cotton swab لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اس والے area کی اوپر بالیٹرلی کریں گے left side کی اوپر بھی اس طرح touch کر کے دیکھیں گے right side کی اوپر touch کریں گے اور پوچھیں گے patient سے کہ کیا کچھ اس کو ہو رہا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کچھ نرم نرم feel ہو رہا ہے یا کیا کچھ سخت سخت feel تو وہ تو guess کر لے گا تو آپ نے یہاں پر 22 کو avoid کرنا ہے temperature ہمارے پاس دو tubes ہوتی ہیں ایک کے اندر hot water ہوتا ہے دو tubes ہوتی ہیں ایک کے اندر hot water ہوگا اور ایک کے اندر cold water ہوگا hot water اتنا بھی hot نہیں ہونا چاہیے کہ patient کو burn ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا گرم اور ہلکا سا تھندا ہونا چاہیے تاکہ وہ distinguish کر پائے pain کے لیے آپ کیا کروگی کسی قسم کی pin لے لوگے کوئی آپ nail لے سکتے ہو کیل لے سکتے ہو اور اس کو آپ کیا کروگی پرک کروگی یوں کر کے پرک کروگی اور پوچھو گے کہ کچھ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو آپ کو بتائے گا تو اگر تو وہ بتا دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بتا اگر اب پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ pain اس کو زیادہ فیل ہو رہا ہے pain اس کو کم فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے hyperalgesia ہے الگیسیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے distinguish کرنے ان چیزوں کو deep sensation کی بات کریں تو آپ نے vibration چیک کرنی ہے vibration کے لیے آپ tuning fork لوگے 128 hazards کا ہوتا ہے tuning fork لوگے 128 hazards کا اس کو آپ vibrate کروگی vibrate کرنے کے بعد bonnie جو area ہے bonnie prominence کے اوپر اس کو رکھو گے اور اس کو کہو گے کہ کیا کچھ کر دیں تو پھر آپ اس نے وہ آپ کو بتائے کیا vibrate کرنا بن ہو گیا ہے اور پھر آپ نے اس کو پھر اپنے body کے رکھنا ہے therapist نے compare کرنا ہے کیا feel ہو رہا ہے pressure کے لیے آپ کیا کروگے دیپ pressure apply کروگے اور اس سے پوچھو گے proprioception کے پوچھنے آپ نے movement کروانی ہے example جیسے کہ flexion کروا دو اس کو elbow کے اوپر پھر اس سے پوچھو کہ elbow کے اوپر کون سی movement ہے اور آپ نے کیا کرنا extremity کو روک دینا ایک static position کے اندر رکھنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ بتائے یہ کون سی position کے اندر ہے چاہے تو وہ دوسری limb کے ساتھ کر دکھائے یا example دیتی آپ نے shoulder پہ abduction کرا دینی ہے اور patient کو کہنا ہے کہ آپ کا limb ہے یا آپ کا بازو ہے کس جگہ پر ہے اپنی دوسری بازو کو ویسے کر دکھائے ٹھیک ہے تو یہ proprioception کو check کرے گا joint kinesthetic sense آپ اس کو کہتے کہ جیسے میں کرو رہا ہوں ویسے ویسے آپ کرو تو یہ kinesthesia کو check کرے گا دوبارہ بتاتی ہوں دیورنگ موومنٹ جو patient آپ کو بتا رہا ہے اپنی دوسری limb کے through جیسے کہ میں پیشن کیا کرتی ہوں flexion کرواتی ہوں اس کو کہ میں نے کیا دوسری بازو اس کو بھی بحث سے کرو اس کی بھو پھر flexion کرے گا تو یہ چیک کرے گی اگر ہم نسید چیک کر رہے ہیں تو اس کے لئے جیسے موومنٹ میں کرو رہا ہوں وہ آپ کرو تو flexion کرے گا extension کرے گا اس طرح کر ہوگا یعنی کہ دیورنگ موومنٹ سے کر دکھائیں cortical sensation میں tactile localization ہے آپ نے جہاں پر patient کو touch کیا اور اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہو کہ میں نے کہاں touch کیا پھر 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 رہے ہو تو پھر 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 p پھر پھن لفظوں میں جیسے کہ وہ بتائے گا وہ آپ نے اس سے ویسے ہی بات کرنی ہے جیسے جیسے جو سمجھتا ہو پھر آپ ایسا ایسا کیا کریں گے آپ اس کا distance کم کرتے جائیں گے پھر ایک پوائنٹ اب جب تک کم کرتے جائیں گے تب تک کہ آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ مجھے صرف ابھی ایک جو ہے پین پرک کی ہے تو لیمز کی بات کریں تو لیمز میں distance approximately 2 mm کا ہوتا ہے جب تو یعنی کہ دونوں پین کے درمیان جب 2 mm کا distance دائے جاتا ہے تو اس کو perceive نہیں کر پاتا اور وہ کہتا ہے مجھے صرف ایک جو ہے پین وہ فیل ہوئی ہے اگر ہم trunk کی بات کریں تو trunk کے اندر 6 یا 7 mm کا ہوتا ہے different books میں different ہے میں زیادہ تر کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ کو جہاں صحیح والا بتاؤں لیکن books کے according کچھ different باتیں بھی ہوتی ہیں it doesn't mean کہ وہ میں غلط بتاتی ہوں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں صحیح بتاؤں آپ کو اچھا تو اگر 607 mm ہوتا ہے trunk کے اوپر کیونکہ trunk کے اوپر اتنے زیادہ receptor نہیں ہوتے یہاں ہمارے limbs کی اوپر ہمارے hands کی اوپر جو ہے نا اور سب سے زیادہ ہمارے hands کی اوپر اور ہمارے ڈورسم ہمارے جو ہوتا ہے foot کے نیچے والی سائیڈ اوڈر ہوتے ہیں receptor تو وہ زیادہ easily جو ہے distinguish کر پاتے ہیں تو جب 607 mm کا distance دہ جاتا ہے تو trunk کی بات کر رہی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف ایک ہی سوئی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے اچھا sterognosis میں کیا ہوتا ہے اس سے آپ نے sterognosis سے اپنے یاد رکھنا ہے shape کا different object آپ اس کو دیتے ہو وہ object دیتے ہو جس کا ان کو پتا ہو جس سے وہ familiar ہو وہ آپ اس کو دیتے ہو اور اس کو پوچھتے ہو یعنی کہ آپ اس کے ہاتھ میں کوئی coin پکڑا دو گے اور اس سے پوچھو گے کہ یہ کیا ہے اس کی آپ نے eyes close کروانی ہے اچھا میں نے یہ بات تو بتائی نہیں آپ کو کہ جو جو بھی ہم sensation یہ کروا رہے ہیں ساری کے ساری چیک کر رہے ہیں یہ ساری ہم نے eyes close کروا کے جو ہیں وہ کروانی ہوتی ہیں اچھا اب sterognosis میں آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی object اس کو pencil دے دینی ہے اس کو coin دے دینا ہے اس کو کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ eyes close کرنے کے بعد feel کر کے بتائے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اگر تو وہ بتا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے sterognosis اس کی جو ہے وہ intact ہے اصل میں یہ جو ہے یہ سارے کیا کر رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہم چیک کر رہے ہیں یہ ascending اور descending track کے تھوہ ascending track کے تھوہ یہ جا رہی ہوتی ہیں sensation اور descending track کے تھوہ آ رہی ہوتی ہیں motor response آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ nervous system کی involvement کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے اس کے تھوہ ہم nervous system کو چیک کرتے ہوتے ہیں ابھی یہ تھی sensory examination sensory examination کے بعد ابھی ہم motor examination جو ہے وہ کریں گے وہ ہم next lecture کہنا کریں گے آپ کو چیک کریں گے